بسم اللہ الرحمن الرحیم جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو جوری کرتے ہوئے پکڑ لیا یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں درجہ ہوا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ رمضان کی حفاظت پر معمور فرمایا چنانچہ میرے پاس ایک آنے والا آیا تو وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ خجوریں اٹھانے لگ گیا میں نے اسے پکڑ لیا اس نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا میں ضرورت مند ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کے اخراجات کی ذمہ داری ہے مجھے شدید ضرورت بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ گزشتہ رات کا تیرا قیدی کہاں ہے میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اس نے اپنی حاجت مند ہونے اور کسرت عیال کا سوردار انداز میں شکوا کیا چنانچہ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے وہ انقریب پھر آئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ انقریب پھر آئے گا چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا جب وہ دوبارہ آیا اور خجوروں کے دھیر سے دونوں ہتوں کے ساتھ اٹھانے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تیرا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ضرور لے جاؤں گا وہ اس نے پھر مینہ سماجت کرتے ہوا کہا مجھے چھوڑ دیں اس لیے میں ضرورت مند ہوں اور مجھ پر اہل و آیال کا بوجھ ہے اب میں دوبارہ نہیں ہوں گا چنانچہ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے دوسری مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دیافت کیا اے ابو حریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس نے اپنی ضرورت مندی اور اہل و آیال کے بوجھ کا زوردار الفاظ میں ذکر کیا چنانچہ میں نے اس پر ترس کھایا اور اس کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھے جھوٹ کہا ہے وہ پھر آئے گا چنانچہ میں اس کی کھات میں بیٹھ گیا وہ آیا اور خجوروں کے دھیر سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اٹھانے لگا میں نے اسے گرکتار کر لیا اور کہا کہ آج میں ضرور تیرہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا اب یہ تیسری بار اور آخری بار آئے تم کہتے رہے ہو کہ میں واپس نہیں ہوں گا لیکن تم پھر آتے ہو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے میں تجھے ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے تجھے فیدہ ہوگا جب تو جب تو اپنے بستر پر لیٹے تو مکمل آیت القرصی پاڑھ کر اس کی تلاوت سے ہمیشہ تجھو پر اللہ کی جانب سے محافظ مقرر ہوگا اور صبح ہونے تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا تیرے قیدی کا کیا بنا میں نے عرض کیا اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھاتا ہے جس کے پڑھنے سے مجھ کو اللہ کا فیدہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھے سچی بات بتائی اگرچہ وہ جھوٹا ہے کیا تجھے معلوم ہے کہ تین راتوں سے تیرا کس کے ساتھ رابطہ رہا میں نے نفی میں جواب دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا